26 آئینی ترمیم تو ہو گئی اور وکلا کو تو احتجاج کرنے کا موقع بھی نہ ملا تو کیا آپ لوگ توقع کر رہے تھے یہ سب کچھ آنن فانن ہو جائے گا اور آپ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ تو کچھ نظر تو آ رہا تھا جس طرح سے یہ معاملہ چل رہے تھے لیکن یہ جو انہوں نے رات و رات بٹھا کے ساری رات بٹھا کے پارلیمنٹ میں اور جس طرح سے انہوں نے برڈوز کی ہے جس طرح سے جو اٹھائے ہوئے مہمبران دوسری پارٹیز کے ان کو استعمال کر کے پیپر تھن مجورٹی سے یہ پاس کی ہے یہ سارا عمل ہی ایسا ہے جو کہ بالکل تابلے مضمت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی امینڈمنٹ جو ہے وہ کسی طور پر بھی ویلیٹ نہیں ہو سکتا آپ کو حامد خان صاحب اس امینڈمنٹ کے کون سے بڑی شکوں پر اعتراض ہے جو آپ سمجھتے ہیں اس آئین کے لیے اور پاکستان کی عدلیہ کے لیے انتہائی خطرناک ہے ایک تو یہی کہ چیپ جسٹس کی تقرری پر ایک بات کنسیسس ہو گیا تھا اور آئینی ترمیم ہو گئی تھی کہ آئیندہ سے کوئی چوائس کا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ جو سینئر مورس جج ہوگا سبریم کورٹ کا اسے ہی بنا دیا جائے گا خود بخود اس سے یہ تھا بڑے عصے سے محول بڑا ٹھیک تھا سب کو پتا تھا کہ اب اس ریٹائرمنٹ پر فلاں اچھی جسٹس ہوگا اس کے بعد فلاں ہوگا یہی چیز انڈیا میں بہت سالوں سے تقریباً پچاس سال کے لفت سے یہ چل رہی ہے اور بڑی فیسکل ہی چل رہی ہے وہاں کوئی آپس میں چھگڑے یا اس قسم کے معاملات نہیں ہوتے اور یہی مکلاہ صاحب ہی اور بہت سی جو سنسبل پارٹی تھے اس میں اکسوٹ پیپل پارٹی بھی تھی جس نے اٹھاروی ترمیم میں بہت بڑا حصہ لیا اسے مسئلہ حل ہو گیا تھا اس کو نیشن سے کھولا گیا ہے اس کا مقصد صرف ہے ادھریا کے اندر مخالفتیں آپس میں ان کو آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش ان کو سمزور کرنے کی کوشش یہ ساری وہ چیز ہے جو پہلے بھی ہوتی رہی ہے دو موقعوں پر جس کا بے پناہ نسان ہوا ہے بارحال ہم اس کو نہیں تقسیم کرتے ہم نہیں سمجھے چیز جس پاکستان کی اپارنمنٹ میں کوئی بھی کمیٹی ہو بلکہ ایک خودکار عمل ہونا چاہیے ایک کے بعد دوسرا دوسرے بعد تیسرا تاکہ کسی کی چوئیس یا کسی کی پولٹیکل مفاد کا مطلب نہ اس میں آئے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم نہیں قبول کریں گے کسی ایسے جس کو ایسی جس پر سیر موسنا ہو تو حامد خان صاحب بطور پی ٹی آئی رانوہ آپ نہیں چاہیں گے کہ جو پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں پی ٹی آئی کے نمائندے شریک ہوں دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اس معاملے میں اللہ عمل ہوگا میں تو وکلا کی سوچ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ہم اس پر بڑے واضح ہیں بہت اور وکلا کے کہ ہمیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا بگر حامد خان صاحب یہ بہت پڑا ایک تضاد ہے بہت سے سینئر وکلا جو سیاسی جماعتوں سے بھی وابستگی رکھتے ہیں اور وکلا کے نمائندے بھی ہیں لیڈران بھی ہیں جب وقت پڑتا ہے تو وہ سیاسی جماعتوں کے سامنے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب وقت پڑتا ہے تو وہ اچانک وکلا کی نمائندگی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ پارٹی آپ کے وکلا کے مفادات کے مطابق کام نہیں کر رہی تو یا تو آپ کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے یا پھر وکلا کی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ایسی صورتحال ہو وہاں پر چوائز کرنی چاہیے جہاں پارٹی کا اور وکلا کا ایک ہی موقف ہو تو وہ تو ایک بہت اچھی بات ہے تو آپ کو ہم تھوڑا سا سنانا چاہیں گے فاروق ایچ نائک ایڈوکیٹ جو کہ پاکستان بار کونسل کے ایک قانونی سربراہ ہیں سٹیچوٹری باڈی ہے بار کونسل دو لاکھ سے زائد وکلا ہیں اس کے وائس چیئرمن ہیں ان سے ہم نے کچھ ایسا ہی سوال کیا تھا کہ فاروق ایچ نائک صاحب آپ تو پیپلز پارٹی کے بھی بڑے جیالے ہیں نمائندے ہیں اور آپ جو ہیں اب وکلا کی بار کونسل کے وائس چیئرمن بھی ہیں تو آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں اور یہی فاروق ایچ نائک جو ہیں اب ان کو نامزد کر دیا گیا ہے چیف جسٹس کے انتخاب کے لیے بنائی جانے والی پارلیمانی کمیٹی کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے تو پہلے ہم سن لیتے ہیں اور پھر آپ کی طرف آتے ہیں آپ وکلا کے لیڈر ہیں یا پیپلز پارٹی کے میرا آخری سوال تھا اور انہوں نے یہ کہا میں دونوں کا لیڈر ہوں آپ کو نظر آرہے ہیں کچھ مفادات کے ٹکراؤ کانفلیٹ آف انٹرس ایک طرف وائس چیئرمن بار کونسل جو ہیں وہ وکلا کی نمائندگی کرتے ہوئے تجاویز جو ہیں دیتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے اور دوسری طرف آپ پیپلز پارٹی کے ترجمان بنے ہوئے ہیں اور سینیٹر ابھی ہیں آبیسلی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں تو کیا کوئی کنفیوزن نہیں ہے اس طرح کے اہم عودوں پہ یوں وکلا کی بھی نمائندگی اور پھر سیاسی جماعت کی بھی نمائندگی مذاکرات کے لیے اور پھر چیف جسٹس کے انتخاب کے لیے آپ کے خیال میں ایسی پارلیمانی کمیٹی میں وکلا کو ہونا چاہیے جنہوں نے اسی چیف جسٹس کے سامنے کروڑوں روپے فیس لے کے پیش ہونا ہوتا ہے اپنے کلائنٹس کے مقدمات لے کر دیکھئے اصولی طور پہ تو اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے کہ ایک لارجر جو ہے پارٹی ایک لارجر ایک کمیٹی یا کاؤنسل لیکن مائندگی وہ اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس میں وضاحت ہیے ہونی چاہیے کہ آپ کے نصولوں پر ان فرائز کو انجام دیں گے جہاں پر کنفیوزن ہوتا ہے کہ ہاں آپ پارٹی کی بھی لیڈرشپ کرتے ہیں اور جنگلی ان کے سپوکس لسن بھی ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف آپ گھٹلا کی نمائندگی کے بھی ایک اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس سے یہاں کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کا بہت امکان بڑھ جاتا ہے تو کانفلیکٹ آف انٹریسٹ کا جو امکان بڑھ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اور خاص طور پر ایک وکیل جو کہ وائس چیئرمن ہے پاکستان بار کانسل کا کیا وہ کسی سیاسی جماعت کی باقاعدہ نمائندگی کر سکتا ہے ایسے مذاکراتی عمل میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہوگا ہاتھ طور پر چیف جسر پاکستان کی سیلیکشن میں کوئی اس قسم کی کمیٹی نہیں ہونی چاہیے ہم اس بارے میں پڑے بازے ہیں کہ چیف جسر پاکستان چونکہ جوڈیشی کا سربراہ ہوتا ہے اس کو کسی کا مرہون منت نہیں ہونا چاہیے کسی کا احسان منت نہیں ہونا چاہیے کسی پلٹیکل پارٹی کا یا فر دیت میٹر کسی بھی خاص ازارے کا تو وہ والک بات ہے جیسے جوڈیشن کمیشن ہے وہ ایک اور بات ہے جوکہ ریکروٹمنٹ کرتا ہے یہ سپریم کورٹ میں دیتا کے نیوڈ سیکشن کرتا ہے وہ ایک اور چیز ہے لیکن یہ والا کام بالکل غلط اچھا احمد خران صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ وکلا نے اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی ہے سیاسی جماعتوں پر بھی قبضہ ہے عدالتوں میں پریکٹس بھی کر رہے ہیں حکومتوں میں وزیر بھی بنے ہوئے ہیں اٹارنی جنرل بھی ہیں اور دوسری طرف وکلا کے عددار بھی بنے ہوئے ہیں وکلا کے نمائندہ بھی بنے ہوئے ہیں تو یہ اور خاص طور پر پی ٹی آئی جیسی سیاسی جماعت جس میں زیادہ تار سیاستدان جب انڈرگراؤن تھے تو ان تمام اہم عوضوں پر پی ٹی آئی کے وکلا نے ہی قبضہ کر رکھا تھا یوں لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی تو ایک بار کونسل بن گئی ہے تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ وکلا کو اپنی حدود و قیود اب جو ہیں ان کا تائین کرنا ضروری ہے نہیں بالکل دیکھیں وکیلوں کا پورا رائٹ ہے کہ سیاست کلیں اور ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور اچھی سیاست کی ہے پاکستان بنانے میں بھی اکلا کا ہاتھ ہے وہ اچھے وکیل بھی تھے قائل اعظم اور اس کے ساتھ علیہ السلام